اسلام علیکم نمستے سسری اوکال گوڈ آپٹر نون یالی مدد انتہائی قابل ایترام منسٹر آب ریلیش افیرس انڈ انٹر پیتھار مینی خبتی عبدالشکو صاحب قابل ایترام ہمارے صوبائی وزیر محترم گیانچند اسرانی صاحب جو ہمارے منسٹری کے منسٹر ہیں میناٹی کے میرے پیارے دوست قابل ایترام ایمین جیم سکوال صاحب اور اس حال میں بیٹھے وے علم و حضرات میرے کرشن کمیونٹی کے بوشہ وزرات ہندو سربرا میری بینیں سکھ کمیونٹی کے لیڈران پاکستان پرگرم کمیٹی سکھ کے سربرا پارسی کمیونٹی بائی کمیونٹی کیلاج کمیونٹی اور دوسرے میرے جو بھی مذہبی رینما ہے سب کو میرا سلام بڑی خوشی فیل کرتا ہوں جب ایسے مذہبوں کا گلدستہ کسی حال میں یا کسی بھی خوشی والی جگہ پہ موجود ہوتا ہے کیونکہ یہی ہی ہماری پاکستان کی پہچان بھی ہے اور یہی ہماری پاکستان کی نمائندے جو ہر مذہب سے وابسی رکھتے بھی ہیں جن میں وقون وقون اپنے مذہبی کاؤشوں سے اس پاکستان کا نام روشن کیا ہے جس میں میں ذکر کروں گا قومی اقلیتی کمیشن کا جو پچھلے پچیس سال سے بنیوی آ رہی تھی مگر جس کو پہلی مرتبہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک آزاد دانا قومی کمیشن کی حیث سے جس طریقے سے میمبروں کا جو چنا کیا گیا یہ بھی میں چاہوں گا کہ ایک انٹرپیٹ ہارمینی کے ایک مثال ہے اس میں جو تین علماء عذرات جو میمبر لیے گئے اسلامی نجاتی کاؤنسل کا جو چیئرمن وہ بھی اس کا میمبر روحت حلال کمیٹی کا چیئرمن وہ بھی میمبر اور گلزار مفتی نعیم صاحب اور تین کرشن کمیونٹی کے تین ہندو کمیونٹی کے دو کرشن کمیونٹی کے سکھ کمیونٹی کے سارے کمیونٹی سے اس کمیشن کو لیا گیا ہے پہلی مرتبہ یہ بنی تھی میرے کو آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ بائی اور فارسی کمیونٹی کی نمائندی نہیں ہے بہت بڑا افسوس ہے مگر کیونکہ کیبینٹ سے یہ اپرول تھی اور بن گئی اس کے بعد جب ہم بیٹھے تو ہم نے بولا کہ ان کی نمائندی ہونی چاہیے تو ہم نے قانون سازی پہ کام کیا کیونکہ اس کمیشن کی کبھی بھی قانون سازی نہیں بھی تھی جس ادارے کی قانون سازی نہیں ہے تو میں اس ادارے کو بھی عطورہ سمیتا ہوں برد کہتے ہیں دیر سے آئے درستے آئے کوئی نے کوئی ادارہ تو ہمارے بنا تو صحیح مناٹی کے لیے تو ہم نے قانون سازی کی اور دو سال لگے ہم کو اس کی قانون سازی کے حوالے سے کافی مشکلات آئیں کیونکہ ہر مذہب کے سب کو لے کے چلنا تھا ایک ساتھ تو برا لینی وی آخر کار آکے ہم اس میں کامیابی ہو گئے اور یہ قانون سازی بھی تیار ہو گئی میں شکر گزاروں ہوں منسٹر صاحب کا جس نے یہ قانون ابھی ہمارا اسیبلی میں پریزنٹ بھی کیا ہے ہوففل میرے کوئی امید ہے کہ اسی میں نے یہ ہماری قانون سازی پاس ہو جائے گی بات کروں گا سندھ درتی سے جو میری بین بھی کہتی ہوئے آئی ہیں میرے بھائی بھی کہتے ہوئے کہ سوچوں کی درتی ہے سنتوں کی درتی ہے یہ حقیقت ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے آج ہم جتنے بھی یہاں کے میں بات کروں گا سندھ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو عبداللہ شاہ گازی پہ بھی جاتے ہیں شاہ نورانی بلوستان ہے وہاں پر بھی جاتے ہیں ابن ہمارے سندھ میں کافی ساری علیہ بھی مرشد جن کی درگوان ہیں ہم ہندو کمیونٹی کے لوگ وہاں پر میلے بھی لگاتے ہیں وہاں پر عقیدت احترام سے وہاں پر جاتے بھی ہیں میرے ہندو بائی ایون کرشن بائی یا بائی کمیونٹی فارسی لمزان کا مینا جب آتا ہے تو اس پر اپتاریاں بھی کراتے ہیں نور دس میرم وہاں پر جاتے ہیں عقیدت سے بڑے عقیدے سے ہم تو ہماری تو منت ہے وہاں پر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کو تو کوئی کہنی ستے کے سن سوپیوں کی درتی نہیں ہے یا انٹریفیت ہارمنیک اگر مثال ملے گی تو آپ کو سن درتی سے ملے گی مگر اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جبری مذہب نہیں ہے فورس کندرنشن ہے اس بات سے میں کبھی انکار نہیں کہوں گا اگر کافی سارے ایسے دوست ہیں میرے کو کہتے ہیں کہ یہ لو میریج ہے جبری مذہب نہیں ہے خوشی سے جاتے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی بھی ہماری بچی یا بچہ کسی بھی مذہب کو پڑھ کر اگر وہ کنورٹ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے جائیں ہم خود اس کو ہاتھوں سے دیکھائیں گے ہم اس کو ویلکم کہیں گے کہ اگر اس نے کسی مذہب کو پڑا ہے اس مذہب سے وہ کہتا ہے کہ یہ مذہب میرے لئے اچھا ہے ہم اس کو کہیں گے کہ آپ جائیں کیوں نہیں ہوتا ہے کبھی کرشن ہندو ہندو کوئی فارسی کیوں نہیں ہوتا ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ بائی مذہب گیا وہ فارسی میں یہ بھی تو سب ہم پاکستان میں رہتے ہیں آج تک میرا کوئی چی devastار نہیں ملی ہے کہ ہمارے مناٹی میں بھی تو ہم ہار کسی کا مذہب تو اپنا ہے نا مناٹی کو ہمارا مذہب تو نہیں ہے کرشن بھی ہیں تو فارسی بھی ہیں بائی بھی ہیں ہم نے کبھی بھی آپس میں تو کنورٹ ہم نہیں ہوئے ہیں یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کر کبھی بھی ایک پسان نہیں ملے گی کہ یہ مذہب والا اس مذہب میں چینج ہوا صرف ہماری بچیاں وہ بھی چھوٹی ایج کی وہ کنورڈ ہوتی ہیں یہ ایک افسوسناک بات ہے اس بات کو سوچنا چاہیے اس بات کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے وفاق میں قانون سازی کے لیے ایک کمیشن بنی بھی تھی مگر آخر میں آکے وہ فائل تیار ہو کے وہ پینڈنگ ہو گئی یا فائلوں میں جا کے کسی کمیٹی اسٹیڈنگ کمیٹی کے وہ سبرد ہو کے وہیں فائل بند ہو گئی میں بھی اس کا حصہ تھا سب چیزیں فائنل ہو گئی تھی کوئی ایک بات تھی جس کی وجہ سے وہ فائل دھبی بھی ہے میں چاہوں گا کہ علماء حضرات بیٹھے ہوئے آپ لوگ اس میں ہمارا سہارا بنے کیونکہ آپ ہمارے بڑے بھائی ہیں میں نے آپ کو مثال دے دیئے کہ کبھی کرسٹن کو ہندو دیکھایا آپ نے یہاں پر کسی فارسی کو ہندو دیکھایا ہندو کا بھی فارسی بنا ہم کسی کو روکتے نہیں ہے کہ آپ اسلام میں نہیں جائیں جائیں اسلام اچھا مذہب ہے برشرت ہے کہ آپ مذہب پڑھیں اسلام انسان نے سکھاتا ہے کبھی بھی کبھی کسی مذہب بھی ہم نے مخالم نہیں کیے اگر کوئی بچہ بچی اگر پڑھ کر جاتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے بلکل جائیں اچھی بات ہے یہ اور آپ دیکھیں صرف بچیاں جا رہی ہیں میرا ساٹھ سال کا جو بھائی ہے وہ بھی جانا چاہیے میرا باپ بھی اگر کنورڈ ہونا چاہیے میری ماں بھی کنورڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے کیوں صرف بچیاں تو یہ افسوسناک بات ہے میرا یہی تاپک ہے کہ اس کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا آج کل یہ مشکل دو گمبیر صورتحال سے گزر رہا ہے ایک معاشی صورتحال اور دوسری یہ مذہبی بڑی اچھی بات کہی تھی میرے علماظرات بھائی نے کہ ہم ذاتی جو جگڑے ہیں ان کو مذہبی سارا لیتے ہیں اور یہ حقیقت ہے اگر کسی کی بزنس جسٹ اپ کرنی ہے تو آپ مذہب کا راستہ اکتیار کر لیں کسی کو مہلے سے بھگنا ہے تو مذہب کا سارا لے لیں ذاتی جگڑے اور سنی سنی باتوں میں ہم عمل کر دیتے ہیں کہ وہاں نے اس نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے کو مذہب کو اس نے گالیاں دیئے پورے ملک میں ہنگامہ بچ جاتا ہے سنی بھی بات ہے کہ اس نے یہ بات کی ہے کہ اس کے عبادت گائے پہ ٹیک ہو جاتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان ہم سب کا ہے نہ صرف ہماری عبادت گائے سیف ہے بلکہ even ہماری مساجد ان کا بھی ہم کو اتنے ہی دردے وہ بھی ہمارے عقیدے والی جگہ ہیں وہاں پر بھی بمبار آکے ہمارے سو سو لوگ وہاں پر آکے شہید کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم کو بڑا افسوس ہوتا ہے تو یہ تو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی تو سازشیں ہیں یا وہ چند اناثر ہیں جو پاکستان کے حق میں نہیں ہیں جو پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں تو یہ ہم سب کو ایک بیٹھنا پڑے گا جس طرح کیسے ایک اچھے بائی نے بات کی تھی کہ یہ صرف کانفرنسز یہاں پر نہیں ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں یہ کانفرنسز دسٹرک لیول پہ بھی ہونی چاہیے یہ ایک اچھی روایت ہے دسٹرک لیول پہ جتنا جائیں گے اتنی لوگوں کو ہم آویرنیس زیادہ دے پائیں گے میں شکر گزار بھی ہوں ہمارے منایٹی کے منسٹر گیان چندیستانی صاحب کی جن کی کارگردی نیشنل منایٹی کمیشن نے چار اصوموں کے وزٹ کی چار اصوموں کے گورنر سے ملے وزیر اللہ سے بھی ہم لوگ ملے وہاں کے آئی جیز چیف سیکیٹیز چیف جیسٹرز سب سے ملے کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں چیز شامل تھی اور ہمارا ہر میمبر ایک ریڈ کی ہڈی کے حصے رکھتا ہے اس اپنے جہاں جہاں بھی ہے اس نے اپنے بیٹھ کر وہاں پر مذہبی بیعت بات چھوٹے موٹے جتنے ایشوز ہوتے ہیں ان کو حل کرانے کے لیے کوشش کی ہے میں بیرال گیان چندیستانیستانی صاحب کی کارگردی جو رہی ہمارے سندھ میں قابل تحریف فائی پرسنٹ کوٹا جب ہم نے بات کی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وائی صبح سندھ ہیں جس میں فائی پرسنٹ نہیں بلکہ دس بارہ پرسنٹ سے بھی زیادہ ہمارے لوگ جو مینارٹی کے وہاں پر یہاں پر پوسٹو بھی آئے رہے ہیں بلوستان میں گئے ہیں پنجاب میں گئے ہیں کیپی کے میں کافی سارے ہم کو وہاں پر خال ابھی تک پینڈنگ ہے کیونکہ مینارٹی وہاں پر ڈیٹھ سے دو پرسنٹ ہے کوٹا فائی پرسنٹ ہے مگر وہاں پر عمل نہیں ہوا اور سندھ کی گورنمنٹ یہ کریڈیٹ ہمارے گیانچن صاحب کو جاتا ہے ایون آج آج کل میرے کو پتہ لگا کہ پولیس میں پوسٹیں آئی ہیں جن پہ بھی پائی پرسنٹ کوٹا پہ اور میرے کو پتہ ہے کہ پائی پرسنٹ زیادہ کوٹا اللیڈی ہر محکمے میں سندھ میں دی گئی ہے مرنسٹر صاحب ہمارے گیانچن صاحب نے شمشات گاٹ ہو مندر ہو اس نے نہ صرف اپنی صرف ہندو کمیونٹی بلکہ کرسن کمیونٹی ہو بائی کمیونٹی ہو فارسی کمیونٹی ہو نان مسلم ویل فیر ایک آرگنیشن بھی بنی ہے پورے سندھ میں دن اور رات اس نے کام کیا ہے میرا اس کو لاکھوں سلام بھی ہے اس کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ ایسے منسٹر ہمارے پاکستان میں آگر میناٹی کے رہے با خدا پنجاب ہو بلوستان ہو کے پی کے ہو جس طرح کے سندھ گورنمنٹ نے ایسے منسٹر کو یہ نمائند کی دی ہے اس نے اپنا کام کر کے دیا ہے میں جی سر ڈاکٹر جائے پال صاحب نوٹن کے لیے بات کر بھی چکے ہیں ہم کو دل میں نوٹن بھائی کے لیے افسوس بھی ہے کوٹ میں اس کا کیس لگاوا ہے جو کیس کوٹ میں ہے تو ہماری امیدیں اچھی ہیں اس پر ڈاکٹر صاحب الڈی اس پر بات کر چکے ہیں برحال میں شکر گزار ہوں منسٹری آب ریجنز اپیرز کا اور اس کی پوری ٹیم کا جن لوگوں نے یہ اچھی کانفرنس آنکھ ریجی ہے